تلاوت الگ ہے اور تعلیم الگ ہے تلاوت کے معنی ہے پڑھنا علم کے معنی ہے جاننا تعلیم کے معنی ہے جنوانا کسی کو علم عطا کرنا بالمہ تلاوت اور ہے اور تعلیم اور ہے جب یہ بھی عرب ہوں گے تو وہ بھی عرب ہوگا پسیل وہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے حضرت عبیلہ علیہ السلام نے بتایا اس نے عربی ہوگی لیکن اس کے لئے جو علوموں کے وہ مہتاجے نبوت ہوگے جب تک نبی بیج میں ہوگے نہ پڑھائے بات سمجھ نہیں آئے سبحان اللہ آج پہ میں عربی پڑھ گیا میں نے کالنگ میں کیا عربی میں VHD کیا ہے اگر زبان جاننے سے کوئی قرآن کا حلم ہو جاتا تو عرب کا کوئی بندہ جائے اگر عربوں کی جانت دنیا میں مشہور ہے اس کا مقصد یہ ہے جب تک مدینے والے سے ہی ہوگی تو پھر پاک کرنے کے کیا مانا معلومہ یہ سب کام کرنے کے بعد پھر بھی جسے کہتے ہیں سبحان اللہ دیم جو اندر کتب اہل بے خبر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ کتابوں کے طرح علم ضرور موجود ہے لیکن اصل کی جو جو ہے وہ کتاب کے مدین مصد ملے گی جب پھر ساتھی کتاب ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اتنا زبردست تحقیق کرنے والا آدمی ہے رومی کا کل لسان ہے سبحان اللہ کہتے ہیں اس عالی جناب کی میں کیا تعریف کروں پیغمبر نہیں ہے وہ مگر ساتھ میں کتاب ہے مگر رومی تشویر کے بارے میں کھال جا سکتا ہے پیغمبر کا غلام ہے پیغمبر نہیں ہے مگر ساتھ میں کتاب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی جناب میں وہ اثرہ ہے کہ دوست کے دشوری اس کے حوالے بیش کرتے ہیں سبحان اللہ اور جو اپنے حوالوں کے لئے سوائل والی مگدان کے کسی کی بار کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور بلک سہتی کیوں کر مہمدان حسنل کا غالبی مہدان سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ مرکزِ عرفان ہے وہ عرض ہے اس جو قرآن مجید نے کہا نا وہ انہیں کتاب سکھائے گا انہیں حکمت سکھائے گا وہ انہیں پاک کرے گا یعنی کتاب کی تلاوت بھی ہو گئی تعلیمیں کتاب بھی ہو گئی اور کتاب کے اثرار بھی سکھا دیئے گئے لیکن اس کا نام جاننا ہے اس کا نام کرنا نہیں ہے وہ جو سب کچھ بڑا لکھا سنا سنایا ہے نا وہ اس کے رگو پہ میں چاہی کرنے کے لئے سب کچھ بڑا لکھا سنا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا دھومی دنیا آخری یونیورسیاں مانی لیکن صدق ایک کو نہیں پیدا کر سکا امر فاروق نہیں پیدا کر سکا اس مانے بنی حضر قرار نہیں پیدا کر سکی بلال حرشی نہیں پیدا کر سکی سب کچھ بڑا لکھا سب کچھ بڑا لکھا دیئے از مغرب سب کچھ بڑا لکھا وردان صدقت ایک کو سینا راہا از عشتہ او دلزار کون کہتے ہیں کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ساری جیسے جو ہے نا اس کے راستے میں بربان کر لو اور اپنے آپ کو کسی برد خدا کے قدموں میں بامارات و ذریعی بن جائیں اس کا تجربہ انہوں نے اپنی مرتبہ جو کیا ہے وہ اس بنیاد پر کیا ہے کہتے تھے امام فقر بی انتہازی کسی کے برید نہیں تھے جو انہوں نے بتیس جلدوں کی کتاب لکھی ہے تفسیرِ جبیل اور آدم کا ہر جملہ پڑے تو بتا جلدہ کہ اب بندہ نیاب پڑ گیا ہے ایسا نہیں بتا جلدہ پہلے اسے کو مازکی نہیں ہے بتیس جلدوں کی کتاب ہے آدم مشکل سے اٹھاتا ہے لیکن کی ریپیٹیشن بہت کم ہے آیت پڑھنے کے فوراں مازکی ہے اس میں کل اتنے مسائل کرتا ہے نمبر ایک نمبر دور نمبر دین یہ بڑی کمانہ کی بات ہے لکھ سے پہلے تم دے کو بتاؤں کل اس میں کل اتنے مسائل ہیں آگے مازکر دے کرتا ہے یہ جو شک میں نے پیش کیا ہے اس جا دے تیری شک میں بات بنتی ہے پندرہ بنتی ہے پھر بلکت کرنے کے بعد پھر نمبر فور پہا جاتا ہے اللہ یہ بلا قادمی ہے اور جورس پروڈنس میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المعذور فی قلب الوصول 6 جلدوں اصول قادموں پر اسے نبوات لکھی ہیں نبووتیں ہر ہر بھار پر جو اس در قلب اٹھائے وہ اپنی نوحیف کا خود تنہا انسان ہے لیکن مرشد کو یہ پکڑا ہوا تھا سو کسی کی نہیں پائی نہیں تھی جس طرح ان کا وقت وثالہ آیا انہیں دل میں اپنے حقوں سے دیکھا کہ شیطان آکر کے راستے اٹھا ہو گیا اور آکر باتے کرنے لگا خدا کی خدای پر زبود لاؤ روزانہ سوہیلے بھاری تعالیٰ پر مجھ سے سوال کرے تو میں وہ جواب کمی لگوں جو سال میں لے ہی بورتا دیکھا نیر سنیا جواب نیر سنیا جواب دیکھ انہیں پتہ نہیں جسے پیچا پڑنے والا وہ بھی کتنا آلی کتنا سکولر ہے ان کیلک کے ہوتے ہوئے بھی اس لکے ہوتے ہوئے بھی حدایت خدا صاحب کی توفیق ہے اس میں بھی عزت اور دھولت خدا کے ہاتھ ہیں خل کو پیراہن ملا اور شولہ پھریاں شولہ بھی خودود ہے پھول بھی خودود ہے اس کو گرولہ کہتے ہیں پیراہنِ گل کنا گئے جب پھول کھلتا نہیں ہے اس کا ناکھ گرولہ ہے اس کو فاصل کہتے ہیں پیراہنِ گل شولہ بھی خودود ہے پھول بھی خودود ہے لیکن پھول کو لڑے کرتا دیا ہے شولہ کو نگاہ کر دیا ہے حسن میں بھی عزت اور دولت خدا کے ہاتھ ہے گل کو پیراہن ملا اور شولہ بھی آئے سباہنِ گل شولہ بھی خودود ہے مدیہ کیا ہوا کرتے کرتے جب حضرت امام راضی کا ترکش ارترا کے تیروں سے خالی ہو گیا اب بھوٹی کوڑی ان کے فکریان کی جیب میں واقعی نہ رہی اب وہ گھبر آئے کہ اب کیا اب سوال کرے کے رکیان جوابوں میں جنہیں جوابات یاد دیموں بسانے دیدی ہے اب وہ سوال کرے اس وقت کے ایک نویش تھے کہ امام راضی کا ایک شاگر ان کا قریب بنا امام راضی کا شاگر تھا مدید قبرہ سے جاکے تو مجموطین قبرہ الحمدلہ نے وضو فرماؤ رہی تھے تو اس وضو کے دوران آپ کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ راضی پر کیا آپ نیت رہی ہے لیکن دیکھا کہ میرے مریض کا استاد ہے اب دنیا سے کاری اپنی جانا چاہیے اس وقت وہ لوٹا اپنے مریض کے ہاتھ سے پکڑے دے پھر صرف فضاء میں پھینکا شیطان کو مارا بھائی مہن بس کا سوالہ کا اور انشیہ واسے کا راضی سیدھے کو بغیر کسی ثموت کے میں خدا کو بغیر آن اللہ آن اللہ آن اللہ سوال یہ جنالہ جواب پھر قہم میں سیدھا قہم میں خدا کو بغیر ثموت کے خدا ممتو جو اپنے کام کرو بھائی ممتو وہ لوٹا کئی سو بیل کی دوری پر سے امام فغر بن راضی رحمت اللہ لیکن چارفائی کے پاس آگر کی گیا اس کے لئے پانی تھا وہ کرام جو کو کیا انتر دیکھا نجمو دل کو بڑا کی آواز سنی اس وقت وہ لوگ بھی کہتے ہیں گرپ اس دلال دار دیم دے فخر نازی گاز دار دیم دے اگر صرف کنابوں سے کام چل جاتا دو کتابیں امام نازی سے زیادہ اوزاد کی زین نے نہیں پڑی ہوگی منظر میں امام ہے تفسیر میں امام ہے اصول فتح میں امام ہے مذہب شعبی کے اندر اس وقت خدا کی ضروری پر اس کے جوڑ کا جانی سبحان لیکن لیکن آخری وقت ہے روی ہوگی اگر کتابوں سے کام جل جاتا تو بھگو تیر زادی جیسا کوئی رازدار نہ ہوتا بھائے ستد لانیا چوبی بود بھائے چوبی ستب تحمقی بود یہ جو ظاہری علم ہے اس کے دلائر سے جہل لگری کی ٹانگ میں جان نہیں ہے جان کو سو آئے گی کہ وَيُعْلِمُ مُلْ کتاب وَالْحِقْمَ وَيُذَكِّئِ نبی کی نگاہ نبور کا جو سلطرہ کر رہا ہے اس کے سلطرے میں چب تک اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کرے گا وہ کمنٹ پاس نہیں ہوگا آئے ڈالوزی ہوگا آئے مزیل ہو رہا ہے چاہر دیکھ اعلانہ سمجھتا ہوں وہ یہ ایک تو قربانی کس پر محجب ہے کون کون سے جان قربانی ہو خرابی نہ ہو پانچ سال کے اوپر کون ٹھو بلانی لگ سکتا ہے گائے ہو اس کے کان میں کھان میں زین میں آنکھ میں نظر میں کوئی خرابی نہ ہو تو وہ دو سال کی پور مقابل کرنے بڑھو لگ سکتی ہے بھیر تو تھی عمر کے لیے ایک سال کی شک لیکن اگر دنبا ہو کیونکہ ابو جردار اللہ تو کئی دنبا تھا جس کے اوپر تو کم تھی لیکن اس کے بڑی بڑی صحیح سال بر کے دنبے سے کچھ بڑا ہی دنبا تھا تو سرکار نے اس کی اجاز فرمائی اس پر ہماری فقعال فتو دیا کہ دنبا ہو دیکھنے میں سال بھر کن لائے یو بھائی کو دکھائی ہے کہ یہ سال بھر 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 تو ایسا دنبا بھی بھر بھر جو بڑے جانور ہیں ان میں ساتھ سے نہیں ہو سکتے ہیں جو چھوٹے جانور ہیں ان میں ایک یعنی کر سکتا ہے لیکن ایک بھر یاد کی عادت ہے تو جو چیز جو جانور حرام اور گندی چیزیں کھائے اس کا گوشت قابل اعتراض ہوتا ہے اسی لجے کہای ہوگی اس پر جس کو جل لالا کہ کہ وہ شایر کے گھوگر گندگی کھاتی ہے تو ہمارے فقہ نے کہا اس کو قربانی نہیں لگانے چھے قابل اعتراض ہے جیسا گھوگری کھانے والی ہے آپ اس کو زیبا کرنا چاہتے تو دو دن پہلے اس پکر کے بان دیں اس کو دانے چمعائیں تاکہ گندگی اس مکمل خارج ہوگا ہے اس طرح نصر کشی کے جانور ہیں ان کے گوشت سے بھوگی آتی ہے آپ ان کے اندر وہ پشاپ کا انصر ہوتا ہے لہذا ان کی پرمانی قابل کے اعتراض ہیں اب پرمانی کے جو جانور ہیں اس کی کوئی سیری یا پائے یا کوئی رسی کسی قومت اور معافظے کے دن ناجائز ہے وہ صدقہ کرنا پڑتی ہے پرمانی کی خال بھی آپ بیٹ نہیں سکتے وہ بھی صدقہ کرنا پڑتی ہے کس پر واجب ہے جو آدمی آقل والد ہے اور مقدر نساب کا مالک ہے مسلمان آقل والد آزاد مقدر نساب کا مالک ہے نساب سالے سالے سونہ یا بامن تول چالی اس کا اون مالک ہو اگر اس کی اصل زیر اس کے پاس نہیں ہے بلکہ اس کے متوازل اور چیزیں ہیں اگر اس کی حاجاتیں قطیہ لابدیہ سے فارے ہیں جو ڈیلی یوزیز کی چیزیں ہیں جن کے بغیر ایک انسان زندہ نہیں رہتا یا حال تک اس کے پاس نہ ہو تو اس کی زندگی مشکلات رکھ جاتی ہے ان چیزوں کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنی چیزیں ہیں زیور ہے اگر وہ گیچا جائے تو سونا خرید جا سکتا ہے یا محمد چاندی خرید جا سکتی ہے اس کو کہتے بقدر نساب کمان نساب تو ہی ہوا کہ سن کچھ سونا یا سن کچھ